موسیقی 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 ایک چلی ہے کیا یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اور کیوں ہم میرا جو ٹرسٹ ہے نا وہ اس پر بڑھتا ہے نمبر ون پر دوستو انہوں نے کی وائی سی کی اپلیکیشن رکھی ہے آپ سب دوست جانتے ہیں کہ یہ کی وائی سی جو ہے نا اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس کوائنز ہمارے اپنے والیٹس میں جو ریل پائے ہیں وہ نہیں آ پائیں گی اس لیے کی وائی سی بہت ضروری ہے اور یہ بہت ہی سیریس ہے کی وائی سی کو لے کر کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک بندے کا ایک ہی اکاؤنٹ ہو ملٹیپل اکاؤنٹ یوز نہ ہو اس لیے یہ کی وائی سی ضرور کرنا چاہتے ہیں کی وائی سی کیا ہے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور کی وائی سی کس طرح ہوگی یہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو یہ جو چاہ رہے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی ڈیویلپرز ہیں وہ ایسی اپ سجیسٹ کریں یا بنائیں جس کے ذریعے کی وائی سی بڑے آرام کے ساتھ ثبوت نے اس سے ہو پائے اور وہ ریل بھی ہو اس کے بعد دوستو یہ جو میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وکی ایپ وکی ایپ میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی پرابلم جو بھی پائنیرز کے ساتھ آتی ہیں ان کا حل ایک ایسی ایپ بنے جس طرح وکی پیڈیا ہے تو آپ کو ہر قسم کی انفرمیشن وہاں سے مل جاتی ہے یہ بنانا چاہ رہے ہیں وکی ایپ وکی ایپ اس لیے بن رہی ہے کہ پائے سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کو اس کا سیلیشن جو ہے وہ وکی پر مل جائے آپ وہاں پر جائیں ہر قسم کے سوالوں کے جواب وہاں پر موجود ہوں اور اس میں کوئی بھی امنمنٹ وغیرہ اگر کرنی ہو پائے کوڈ ٹیم کو تو وہ بھی کر پائیں اس طرح کی ایپ یہ چاہ رہے ہیں تیسرے نمبر پر دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بگ ٹریکر ایپ بگ ٹریکر ایپ جو ہے دوستو وہ اس لیے بنائی جاری ہے کہ ایپ میں یا ویب سائٹ میں یا کہیں پر بھی کوئی بگ ہے کوئی پرابلم آ رہی ہے اس کی رننگ میں تو اس کو ٹریک کرنے والی کوئی ایپ موجود ہو ٹھیک ہے اس طرح کی یہ ایپ چاہ رہے ہیں میں جلدی جلدی سے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس کے بعد دوستو یہ ہے کہ پائے براؤزر آپ سب کو پتا ہوگا کہ پائے براؤزر جو ہے وہ لاؤنچ ہو چکا ہے وہاں پر فیوچر میں ایڈورٹائزمنٹس شو ہوں گی وہ ایڈورٹائزمنٹس جو ہیں ان کے لیے ایک ایپ کی ضرورت ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈیولپرز ہیں پائے کمیونٹری میں وہ اس طرح کی کوئی ایپ بنائے کہ ان ایڈورٹائزمنٹس جتنی بھی ہوگی ان کو منیج کر سکیں اس کے بعد دوستو نمبر آ جاتا ہے ایک ایسی اپلیکیشن کا مطلب یہ ایپلیکیشن کو سپورٹ کریں گے یہ ڈیولپرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی اپلیکیشنز بنائیں ٹھیک ہے تو یہ اپلیکیشن ایسی ہوگی کہ آپ جو ہے اس کو qr code جو ہے وہ صرف سکین کر کے آپ کہیں پر بھی اپنی جو ہے وہ پائے سینڈ کر کے جو جو بھی سٹور پائے کو ایکسپٹ کرتے ہوں گے آپ وہاں پر جائیں اور ایک اپلیکیشن ہو آپ وہاں پر qr code جو ہے وہ سکین کریں اور وہاں پر آپ سینڈ کے آپشن پر جا کر جتنی بھی پائے میں آپ کو کوئی چیز وہاں سے بائے کرنی ہے آپ وہاں پر بائے کریں اور پائے جو ہے وہ وہاں پر سینڈ کر دیں اور آپ کی وہ چیز آپ کو مل جائے تو اس طرح کی ایک اپ جو ہے وہ بنانے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے بہت ہی اچھا پروجیکٹ بننے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح کی اپلیکیشنز بنانے جا رہے ہیں ہر قسم کی اپ بن رہی ہے تاکہ جتنی بھی کمیونٹی ہے جو لوگ بھی پائے کو یوز کر رہے ہوں گے بائے اور سیل کے لیے ان کے لیے ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ یہاں پر موجود ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ تو یہ ایک نیوز کی اپلیکیشن ہوگی جہاں پر نیوز ہوں گی وہاں پر آپ جو اپوٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس نیوز کے لیے تو اس طرح کی ایک اپلیکیشن کی بھی یہاں پر بات ہو رہی ہے اس کے بعد دوستو بہت ہی اچھا آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انیفٹی کا بڑا دور چل رہا ہے اس وقت اور یہ انیفٹی سے ریلیٹڈ ایک اپ بنانا چاہ رہے ہیں امیج آٹ انیفٹی اپ یہ اس طرح کی ایک اپ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر انیفٹی وغیرہ آپ کا آرٹ ورک جتنے بھی پائنیرز ہیں ان میں سے جو بھی آٹ ورک کرتے ہیں تو وہ وہاں پر شیئر کریں اور اگر سیل ان کو کرنا چاہیں تو پائے میں وہ اس کو سیل بھی کر پائیں جن لوگ انہیں بائے کرنی ہوگی وہ کچھ پائے دے کر انیفٹیز کو جو ہے وہ بائے کر سکیں اس کے بعد دوستو ایک ایسی اپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے جہاں پر پائنیرز جو ہیں وہ گیم کھیل پائیں اور گیم کے بدلے میں ان کو ریوارڈ جو ہے وہ پائے میں ملے ٹھیک ہے وہاں پر کمپیٹیشن بھی ہو سکتے ہیں آپ سولو بھی کر سکتے ہیں اور گیمز جو ہے وہ شاید ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ تھرڈ پارٹی گیمز جو ہیں وہ وہاں پر ہوں اور وہ وہاں پر آپ پلے کریں اور کمپیٹیشن کریں اور پائے ارن کریں اچھا کوئیز کے بارے میں تو بہت سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ بھئی دوستو کوئیز کیا ہوتا ہے تو ایک کوئیز ایپ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ جہاں پر جتنے بھی پائنیز ہیں فن کے لیے وہاں پر کوئیز میں انسر کریں اور وہاں پر شاید پائے جو ہے وہ ارن کی جا سکیں سروے بھی آپ جمجھتے ہوں گے جتنے بھی دوست کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ ہیں یا آن لائن ارننگ جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ مختلف سروے ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ ٹوکنز ملتے ہیں کچھ کوائنز ملتی ہیں تو یہاں پر ایک سروے ایپ کی بات ہو رہی ہے جہاں پر آپ جائیں اور کوئی سروے کمپلیٹ کریں ان کے انسرز دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ پائے مل پائیں اس کے بعد دوستو نمبر آ جاتا ہے مارکٹ پلیس کا مارکٹ پلیس کی ویب سائٹس آلریڈی بنی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ فیوچر میں ہم پائے کو جہاں پر ایکسپٹ کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو چیزیں دیں گے مطلب گوڈز اور سرویسز دے پائیں گے اس طرح کی ایک ویڈیو میں نے لازٹ ٹائم بنائی تھی جہاں پر ایک ویب سائٹ بنی ہے جو کہ فری لانسنگ کرے گی وہاں پر لیکن اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ پائے جہاں پر پے کی جائیں گی لازٹ دو اپشن اب دوستو یہاں پر رہ گئے ہیں سوشل اپس کا ہے سوشل اپس کمیونٹی پلیٹ فارم ویئر پائینیرز انٹریکٹ ویچ ادر جس طرح فیس بک ہے ٹوٹر ہے اس طرح کی ایک اپلیکیشن یہ چاہ رہے ہیں کہ سوشل اپلیکیشن جہاں پر سب پائینیرز ہوں جتنے بھی پائے سے ریلیٹڈ پائے سے کنیکٹڈ دوست ہیں پائینیرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں ایمیج شیئرنگ ہو پوسٹنگ ہو کمنٹس ہوں لائکس ہوں ڈس لائکس ہوں اس طرح کی ایک اپلیکیشن جو ہے نا وہ یہاں پر بنانے کی بات ہو رہی ہے دوستو یہ اپ اگر آتی ہے تو سارے پائینیرز آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے ہمیں پتا ہوگا کہ کون کون کہاں پر جو ہے وہ پائے کو ایکسیپٹ کر رہا ہے یہی ایک پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر ہم پائے کی بائے سیل بھی بڑے آرام سے کر پائیں گے لاسٹ میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی یونیک آئیڈیا ہے یہاں پر میں اس کو تھوڑا زوم بھی کر دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے زیادہ یونیک بھی لگ رہا ہے نیا بھی لگ رہا ہے اور اس کو اچیو کرنا تھوڑا مشکل بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا پاسیبل ہے کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی سینٹلائز فائنس ڈی فائے ایپ ا ٹرانزیکشن پلیٹ فارم اب یہ شاید ایک ایسا پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے ڈی سینٹلائز فائنس ڈی فائے ایپ جہاں پر شاید ہم ریل ورڈ میں جو ہمارے پاس ملکیت ہوتی ہے گولڈ رکھاوا ہوتا ہے زمین ہے کچھ بھی ہے شاید ہم پائے کے بدلے میں ان کی خریدوں فروخت کر پائیں مجھے یہ اس طرح سمجھ میں آئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے تو دوستو اگر یہ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں نو ڈاوٹ ان میں ٹائم لگے گا یہ اپلیکیشن شاید جو ہے وہ دوستو نومبر تک یا ڈیسمبر جا کر کمپلیٹ ہوں شاید اس سے آگے بھی جائیں لیکن ان کی ڈیولیپمنٹ ضرور ہونی ہے یہ آئیڈیاز ہیں جو کہ پائے کی کوئر ٹیم میں خود شیئر کیے ہیں کہ بھائی جتنے بھی ڈیولپرز ہیں وہ ان پر کام کریں اور اگر دوستو ان پر کام ہوتا ہے یہ اپلیکیشن آتی ہیں اور پائونیرز ان میں اپنا جو ہے نا انپوٹ ڈالتے ہیں خود ان میں انٹریسٹ لیتے ہیں اور یہاں پر ان کو یوز کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی اور کوئن مارکیٹ میں موجود ہوگی جس کی اتنی زیادہ یوٹیلیٹی ہوگی دوستو یہاں پر میں یہ چیز بھی آپ کے سامنے کلیر کر دوں کہ کوئی بھی چین ہو کوئی بھی ٹوکن ہو وہ صرف اور صرف یوٹیلیٹی سے ہی اپنی جو ہے نا وہ پرائز بنا سکتا ہے بڑھا سکتا ہے جتنی زیادہ لوگ اس کو بائے اور سیل کریں گے جتنی زیادہ ایکسپٹنس ہوگی اس کی مارکیٹ کے اندر لوگوں کے اندر ریال ورڈ کے اندر اتنی ہی زیادہ اس کی پرائز بنے گی یہ سارے جتنے بھی آپ کو میں نے پروجیکٹ سمجھائے ہیں ابھی اگر یہ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ان میں اپنا انپوٹ ڈالتے ہیں تو یقین کیجئے میرا نہیں خیال کہ اس کی پرائز جو ہے وہ دس پندرہ بیس ڈالر تک رکنی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی پرائز جو ہے وہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر پانچ سو سے ہزار ڈالر تک بھی جا سکتی ہے پائے نیٹور کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے دوستو میں یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ پائے نیٹور کے پاس ٹوٹر اکاؤنٹ میں 441.2 کے فالوئرز موجود ہیں ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ بڑی تعداد ہے اگر اتنے کسی کے پاس فالوئرز ہوں اور they are following only one صرف ایک بندے کو یا ایک اکاؤنٹ کو یہ فالو کر رہے ہیں ان کو اتنے زیادہ لوگ دنیا میں فالو کر رہے ہیں اتنے زیادہ لوگ کسی کو فالو کر رہے ہیں اور کسی کے ساتھ جڑے ہوں کسی پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے آنے والے دنوں میں مجھے ضرور ایسا لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بہت زیادہ اپنی جو ہے نا وہ پرائز بنائے گا اور ویلیو بنائے گا آپ اس کے ساتھ ضرور جڑے رہے ہیں اگر آپ نے دوستو مائننگ چھوڑ دی ہے تو اپنی مائننگ kindly start کر دیں تاکہ آپ اس کا جو بھی فائدہ ملنے والا ہے اس کے مالک بن جائیں آپ اس ویلیو کے مالک بن جائیں آپ اس پرائز کے مالک بن جائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ڈبا دیں تاکہ میں اور آپ اپس میں جڑے رہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ